ایک ادھوری پریم کہانی، ایک گریب لڑکے کو ایک امیر گھر کی لڑکی سے پیار ہو گیا لڑکی کے پیار میں، پاگل لڑکا اپنے آپ پر کابو نہ رکھ سکا، ایک دن اس نے لڑکی کو پرپوچ کر دیا سوچئے آگے کیا ہوا ہوگا، آپ نے بلکل صحیح سمجھا، امیر لڑکی نے اس کا مزاک اڑاتے ہوئے کہا تمہاری پورے مہینے کی کمائے اور میرے ایک دن کا خرچہ ایک برابر ہے، بس اتنی ہی برابری ہے ہم دونوں میں اور باقی سب جمین اور آسمان جیسا انتر ہے، تم سوچتے ہو کہ تم جیسے کسی سے میں شادی کر سکتی ہوں میں تم سے کبھی پیار کرنا تو دور ایسا، سوچنا بھی پسند نہیں کروں گی اس لیے میرے بارے میں بھول جاؤ اور اپنے ستر کی کسی اور لڑکی کو ڈھونڈو اور اس سے شادی کرو، سوچئے آپ کسی سے بے پناہ پیار کرتے ہو اور وہ آپ کو اتنی نردیتا سے شبدوں کے تیر آپ کے پیار بھرے دل پر چھوڑ دے کیسی حالت ہوگی آپ کی بیچارہ گریب لڑکا آہت ہو کر خون کے آنسو پی کر وہاں سے سر جھکا کر چلا گیا اتنی کٹھوڑتا سے تھکرائے جانے کے باوجود پتا نہیں کیوں لڑکا اسے کبھی بھی بھولا نہیں پایا شاید سچا پیار ایسا ہی ہوتا ہے اس گھٹنا کو لگ بھگ دس سال بیٹ گئے ایک دن وہ گریب لڑکا اور امیر لڑکی گلتی سے ایک شاپنگ مال میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے لڑکی نے ترنت اس لڑکے کو پہچان لیا اور کہا ارے تم تم نے اپنے ستر کی کوئی لڑکی دھونڈ کر اس سے شادی کیا نہیں میں نے اب ایک بہت ہی سمارٹ آدمی سے شادی کر لی ہے جس کی ایک مہینے کی سیلری دس لاکھ روپے ہیں کیوں اچھا ہوا نہ میں نے تم سے شادی نہیں کی لڑکا اس لڑکی کی اب بھی پروا کرتا تھا وہ اس کے درناک شبدوں اس نے آج بھی پہلے کی طرح ہی سن کر اپنے آنسو روک لیے اور کچھ نہیں کہا لڑکی اکیلی مال نہیں آئی تھی اس کا پتی انہیں باتیں کرتے دیکھ ان کے پاس آ پہنچا لیکن اس سے پہلے کی لڑکی کچھ بول پاتی اس کے پتی نے ترنت اس لڑکے کو پہچان لیا جس سے وہ بات کر رہی تھی اور کہا سر آپ گوڈ آفٹر نون سر مجھے لگتا ہے آپ میری پتنی سے مل چکے ہو گوڈ آفٹر نون لڑکے نے لڑکی کے پتی سے کہا پھر پتی اپنی پتنی لڑکی کو بولا ڈالنگ میں چاہوں گا کی تم میرے بوس سے ملو یہ سو کروڑ کے اسی پروجیکٹ کے سپانسر ہے جس پر میں کام کر رہا ہوں لڑکی سٹیویشن کا یوٹن دیکھ حیران رہ گئی اب صاف دکھائی پڑ رہا تھا کی نہ تو اس کی آنکھیں اور نہیں موہ کچھ کہ پائے ایسی ستھی تھا لڑکا بس مسکر آیا اور کہا ٹھیک ہے مجھے جانا ہوگا آج آپ کو دیکھ کر بہت اچھا لگا آپ کا دن اچھا رہے کچھ دیر کے لیے پتی پتنی بس اس لڑکے کو جاتے ہوئے دیکھتے ہی رہے لڑکی نے جھٹکے سے ابرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے پتی سے پوچھا کیا واقعی میں یہ تمہارا بوس تھا ہار ڈالین کافی ونمر ویقتی ہیں نا لیکن ان کے جیون کے ساتھ کافی دکھت کہانی جڑی ہوئی ہے انہوں نے ایک بار مجھے کہا تھا کہ وہ ایک لڑکی سے پیار کرتے تھے لیکن اس نے انہیں چھوڑ دیا کیونکہ وہ تب گریب تھے اس وجہ سے انہوں نے جیون میں کڑی محنت کی اور کیونکہ وہ ہوشیار ہے وہ سفل ہو گئے اب وہ ایک کرول پتی ہے جو ایک مہینے میں لاکھوں ڈالر کماتے ہیں لیکن میں یہ جرور کہوں گا کہ وہ اس لڑکی سے ایک دم سچا پیار کرتے تھے اس لیے وہ آج بھی اپنے جیون میں آگے نہیں بڑھ پائے ہیں انہوں نے اب تک شادی نہیں کی ہے پتی اس کے گنگان گاتا رہا پتی نے کہا کتنی خوش نصیب ہوتی وہ عورت اگر اس بھلے آدمی سے شادی کر لیتی پتنی پوری طرح سے صدمے میں تھی اور ایک شبت بھی نہیں بول سکی دوستوں اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ جیون ہماری امید سے بھی جیادہ چھوٹا ہے اس لیے دوسروں کو ان کی ورطمان پرستیتیوں کے کارن نیچہ دکھا کر بہت ابھیمانی یا گروت ہونے کی جرورت بلکل نہیں ہے سمیہ کے ساتھ چیزیں اور پرستیتیاں دونوں بدلتی ہیں دوستوں کہانی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کریں دھنیواد موسیقا موسیقا موسیقی